ہیلو فرینڈ ساواری آئی تینک اولار فائن سو بہت سارے بچے یہ پوچھ رہے تھے یہ ہمارے اس کا جو رجلٹ ہے وہ آ چکا ہے تو یہی اسمند جیسا ہے کہ مہم یہی کہا جا رہا ہے کہ پپر کئی جگہ آؤٹ ہوا ہے جیادہ نمبر والے رہ گئے کم نمبر والوں کا سیلیکشن ہو گیا فروڈ ہوا ہے اس طرح کی جو افوائے ہیں وہ لگاتار ہمارے چینل پر بھی آ رہی ہیں اور آپ نے بھی سنی ہوں گی اور بہت سارے بچے ہیں اور تب بھی رہ گیا تو ان بچوں کا بھی یہی کوششن ہے کہ کیا مہم رجلٹ دوبارہ آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کیا مہم ویٹنگ لسٹ بھی آئے گی تو دیکھو اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور جن بچوں کی یہ کمنٹ ہے کہ مہم رجلٹ دوبارہ آئے گا تو دیکھو یہ ایک طرح کا آپ جو بھی افوائے ہیں ابھی تک کوئی ایسا لیگل نوٹیفیکیشن نہیں آیا ہے اور ایسا ہر ایک جنگ ہے دیکھو دو ٹائپ کے پرشن ہوتے ہیں کوئی اچھا بتاتا ہے کوئی برا بتاتا ہے بٹ یہ بلکل ایک افوائ ہے کہ بھی رجلٹ دوبارہ آئے گا کینسل ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے بلکل جن بچوں کا سیلیکشن ہو چکا بھی کونگرچولیشن اور جن کا نہیں ہوا ان کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہی اکیلی ویکنسی نہیں ہے آپ کی ڈی ایس ایس بھی کی ویکنسی ویٹ کر رہی ہیں ٹھیک ہے اور بھی اچھی بہت افورچنیٹی ہمارا انتجار کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا ہے ہمیں لگاتا کوشش کرتی رہنا ہے اور جو بچے یہ سوچ کے ویٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بی رجلٹ دوبارہ آئے گا اور ہمارا سکور زیادہ بنتا تھا لیکن نہیں وہ میل اور فیمیل کیٹیگری کے وجہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی اور نام نہیں بتائے گا لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ بھئی ہر بچے کا سکور ضرور بتایا جانا چاہیے اس چیز کے اوپر بھئی سبھی کہہ سکتے ہیں سبھی بچوں کو پتا ہونا چاہیے بھی ہمارا سکور بنا کیا ہے کیا آیا ہے اور جلد ہی آپ کے سکور جو ہے آ جائیں گے جن جن بچوں کا سیلیکشن ہوا ہے کانگرچولیشن اور جن کا نہیں ہو پایا بلکل بھی مایوس مت ہونا کیونکہ آپ اس سے بھی اچھا کہیں نہ کہیں آپ کی اس سے بھی اس سے بھی جیدہ جو جو آپ نے یہاں پر کمی چھوڑی ہے وہ وہاں پر آپ کو کمی نہیں چھوڑنی ہے اور یہ آپ اس چیز کو اپنے مائنڈ سے نکال دیجئے کہ ریجلٹ دوبارہ آئے گا اور کئی طرح کی میں اس کے اوپر کوٹ کیس ہوگا تو دیکھو یہ صرف ایک افواہ ہے وہ ایک الگ مدہ ہے جن بچوں کا فیرلی سیلیکشن ہوا ہے ان کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بس اس میں اتنا ہی وہی تھا جو بھی اوفیشل نوٹیفکیشن ملتی ہے صرف اس پر آپ بلیو کیجئے انافیشل جو بھی انفرمیشن ملتی ہے اس کو آپ سچ نہیں مان سکتے اور نہ ہی ماننی چاہیے کیونکہ ہم اتنے تو educated ہو ہی چکے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں اتنی knowledge تو ہمیں ہو ہی جانی چاہیے so thank you so much ویڈیو اچھی لگی like کیجئے چینل کو subscribe کیجئے اور جو بھی آپ کی query ہے comment میں ضرور بوچھے گا thank you